کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز جب آپس میں گھٹ جور ہو جاتے ہیں تو پھر عام عوام جو پبلک ہے جو پلوٹس بک کرتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہو جاتی ہے وہ کوئی ریٹائر ہونے کے بعد اپنی پینشن گریجیوٹی لگا کے پلوٹ پرچیز کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ تنخواہ میں سے دو دو روپے بچا کے اس مہنگائی کے دور میں پلوٹس لیتا ہے یا تو اس کی بوکنگ نہیں ہوتی یا بوکنگ ہو کے پھر کینسل کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی ایسا غریب شخص جو ایسے پلوٹس بک کرتا ہے وہ اگر ڈیوز پہ نہیں کر سکتا تو بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کی الارٹمنٹ کینسل نہیں کی جا سکتی اس بنیاد پہ کہ اس نے پیمنٹ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کی یا پلوٹس کی جو بوکنگ کرنے والی جو بلڈر مافیاز ہوتے ہیں وہ کراچی، ہیدر آباد، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد ان سے دوز دراز علاقوں میں پلوٹس لے لیتے ہیں انتقالات، کوئی اصلی، کوئی جالی، کوئی حساب سے اور وہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، بلڈرز پھر اس پہ بڑے شہروں کے نام لکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اس سلسلے میں جو الارٹیز ہوتے ہیں ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں عام عوام کس طریقے سے بلڈر مافیا کو اور جو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کو کس طریقے سے فیس کرے آج کا لیکچر اسی سے ریلیٹڈ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن صورتوں میں اور کن حالات میں بلڈر مافیا اور کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کو فیس کیا جائے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیف کس طریقے سے لیا جائے تو آج کا لیکچر ہے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریٹس آف اللہٹیز اور ہوتاں دیل کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہوتاں دیلیف اور ہوتاں دیلیف کس طریقے سے ہائی کورٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں کس قانون کے تحت جو الاتیز ہیں انہیں ریلیف مل سکتا ہے. My name is Ghulam Sajjad Gopan. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of St. Jamshiru. I am LLB First Position Holder from Kaidiyadam Law College, Dwaab Shah Sinh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Dwaab Shah Bar Association and I am the youngest lawyer of Supreme Court. I am having more than one thousand cases pending at Supreme Court and more than one hundred cases reported in PLD Law Books of Pakistan. میں نے 2005 میں Nwaab Shah سے اپنی وقالت کے کیریئر کا آغاز کیا اور 2017 میں میں Nwaab Shah Sinh کی تاریخ کا پہلا Advocate Supreme Court بنا اور 2017 میں میں Nwaab Shah سے اسلامباد شفٹ ہوا اور 2017 سے لے کے آج تک میں اسلامباد میں رہتا ہوں سپریم کورڈ اسلامباد میں وقالت کرتا ہوں اور Ravel Pindy اسلامباد کے مختلف لاگ کالجز میں پڑھاتا بھی ہوں مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی میں کالز اٹین نہیں کرتا اس لئے آپ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یا تو منڈے ٹو فرائیڈے مجھ سے سپریم کورڈ اسلامباد میں ملاقات کر لیا کریں یا میرے واتس اپ نمبر 03332682662 پہ میسج کر لیا کریں میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی مصروف شیڈیو سے فارغ ہوگے تو آپ سے کوارڈینیٹ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے اور میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے غلام سجاد گوپانگ A.C. اسے بھی فالو کریں اور جی ایس جی لا فرن اسلامباد اسے بھی فالو کریں اور یوٹیو پہ میرا لیکچر ہے چینل ہے لا آن لائن with غلام سجاد گوپانگ A.C. اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور آگے شیئر کریں چند دن پہلے ابھی اگست 2023 چل رہا ہے چند دن پہلے 16 یا 17 اگست کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس عرباب محمد طاہر نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ اناؤنس کی ریٹن فیصلہ اس کا تہریری فیصلہ جاری کیا یہ 13 جون 2023 کا فیصلہ تھا جو کہ 17 یا 18 اگست کو 16 یا 17 اگست 2023 کو تہریری طور پہ جاری کیا گیا اس میں 17 کے قریب پیٹیشنز تھی ریٹ پیٹیشنز تھی جن میں ریٹ پیٹیشن نمبر 3609 آف 2022 اور 16 اگست کو انہیں ڈیسائیڈ کیا گیا ان ریٹ پیٹیشنز میں جو اسلامباد کے ایریاز میں یا اسلامباد کے سراؤنڈنگز میں ہاؤسنگ سوسائیٹیز بزنس رنگ کر رہی تھی انہوں نے کیا کیا کہ کوئی اٹک میں تھی کیونکہ اسلامباد کے قریب قریب اٹک راول پنڈی کافی ذلوں کی حدود آتی ہیں انہوں نے ہاؤسنگ اسکیموں پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائیٹیز پہ نام رکھ دیا کہ فلان ہاؤسنگ سوسائیٹی اسلامباد اسلامباد ہائی کورڈ میں وہ پیٹیشنز فائل ہوئیں اس بنیاد پہ کہ مقامی رہائشی جو تھے وہاں کہ انہوں نے درپاس دی ڈپٹی کمیشنر جو کہ ریجسٹرار کوئیپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے کہ سیکشن فورٹی سیون کے تحت کوئیپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ایک نائنٹین فائیو میں اختیارات استعمال کیے جائیں اور ایسی جو سوسائیٹی ہیں ان کو ایریاز آف آپریشن کے گراؤن پہ ان کے جو ریجسٹریشن ہیں ان کو کینسل کیا جائے جس پہ ریجسٹرار نے ان ہاؤسنگ سوسائیٹی کی ریجسٹریشن کو کینسل کر دیا انہوں نے ہائی کورڈ میں ریڈ پیٹیشن فائل کی کہ ہماری ریجسٹریشن ریجسٹرار ہاؤسنگ سوسائیٹی نے کوپریٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ریجسٹرار نے اس بنیاد پہ ہماری ریجسٹریشن کینسل کی ہے کہ ایریاز آف آپریشن ہمارا اسلام آباد میں نہیں ہے اور یہ سوسائیٹی اسلام آباد کی حدود سے باہر ہیں اس میں ججمنٹ جو اناؤنس ہوئی وہ 24 پیجز پہ مشتمل ہے جسٹس اربا محمد طائر کی جس کے 22 پیرا گرافز ہیں اور اس ججمنٹ کے جو آپریٹی پارٹ ہیں یعنی جو آخری آپریٹی پارٹ ہے جس میں فیصلے کو نافذ کیا گیا ہے آپریٹ کرنے کے لیے اس آپریٹی پارٹ آف ججمنٹ جو ہے اس کے دس پوائنٹ ہیں یعنی دیز ڈالوہ سویں پی وا جو فائنلی کنکلوجن میں تھا وہ یہ تھا کہ ریجسٹرار کی جو کینسیلیشن کا آرڈر تھا اس کو بنسو کر دیا گیا کل ادم قرار دیا گیا لیکن دو ماہ کی داریکشن دی گئی ریجسٹرار کو اپرٹیم حافظی سوسائٹی کو کہ اس کو ری ویزٹ کرے ری ہیرنگ کرے اور دیکھے کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی کسی منسٹری کا کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا نام استعمال کر رہی ہے غلط استعمال کر رہی ہے تو اس سے اس کے خلاف کاروائی کی جائے پیرہ مسئلہ باست آیا میں it was mentioned by the Honorable islamabad high court that most of these societies have included the word islamabad in their names The societies shall rename their projects یہ جو پیرہ نمبر آٹھ ہے of the operative part جو operative part of the judgment ہے جس کے دس پوائنٹس ہیں دس پوائنٹس میں جو آٹھمہ پوائنٹ ہے وہ Honorable Justice عربہ محمد طائر صاحب نے judgment میں لکھا Most of these societies have included the word اسلام آباد in their names The societies shall rename their projects so as to dispel any impression that they have they are situated in the limits within the limits of اسلام آباد ICT اسلام آباد capital territory true purpose can be achieved by renaming the housing scheme or project under execution اسلام آباد کا نام ان societyوں کے نام سے ہٹا دیا گیا اور ریجسٹرار کو دوبارہ ان کی ریجسٹریشن بحال کرنے کے لیے بھیج دی گئی کہ آپ according to law ان کو بحال کریں اس میں اسلام آباد cooperative housing society through secretary versus additional commissioner oblig director admin رمین ڈ آدھائی ٹی کا یہ کیس تھا اس کے بعد 2023 سی لسی ون تھرٹی فور اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایک اور کیس ہے اس میں بھی جمعہ کشمیر housing society versus federation آف پاکستان کا کیس تھا اس میں جو بیسیکلی تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی محصصب نے سوسائیٹی کی ریجسٹریشن کو منصوب کیا اسی بنیادوں پہ کہ جو پراجیکٹس ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں لیکن لیمٹس کے قریب آتے ہیں تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آل دو اٹھ اس سیریس ایشو لیکن جو فیڈرل امبٹسمنٹ ہے وفاقی محصصب ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے سوسائیٹیز کا ہو ریجسٹریشن کو منصوب کرنے کا البتہ جیسے جسٹس اربا محمد طائر کی لیٹیس ججمنٹ ہے اس میں اگر جو ریجسٹرار کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے وہ کینسل کرتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن آفٹر کمپلیٹنگ آل دا کوڈل فرمیلٹیز اس کے بعد فریدہ آزم بنام پروانس آف سندھ کا ایک کیس ہے ٹو 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 سی ایل سی تری نائنٹی فائی میں سندھ ہائی کورٹ نے بڑا بہترین فیصلہ دیا یہ خاتون تھی فریدہ ان کا پلوٹ تھا اور اس کے کچھ بقایجات رہتے تھے اب وہ بقایجات انہوں نے اپنے بعد میں ادا کیے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی نے کیا کیا کہ جو ہاؤسنگ سوسائیٹی تھی انہوں نے کیا کیا کہ الارٹمنٹ آف فریدہ جو ہے پلوٹ ان کے جو تھے ان کو کینسل کر دیا اور وہ پلوٹ دوسرے الارٹیز کو دے دیے اور پھر الارٹیز کے پاس جب ان کے پاس اپلیکیشن انہوں نے اپیل فائل کی تو انہوں ان پہ آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو صرف کمپنسیشن دے دی جائے میرے بیس کے قریب لیکچرز آلڈی یوٹیوب پہ موجود ہیں جس پہ میں نے واضح کیا ہے کہ یہی طریقہ واردات ہوتا ہے بلڈر مافیا کا کہ پہلے آپ دس لاکھ میں پلوٹ بھک کریں اور دس لاکھ میں اگر دو ہزار دس میں پلوٹ بھک ہو گیا لوگوں نے آپ کو پیمنٹ کر دی تو آپ نے ہزار لوگوں کو سو پلوٹ دے دی ہے یعنی ایک الارٹیز کو ایک پلوٹ جو ہے وہ دس الارٹیز کو دے دیا بعد میں بہانے بہانے سے کینسل کرتے کرتے ان کو انہی کی جو پیمنٹ سے جو دوسرے الارٹیز کی ہیں ان میں سے آہستہ آہستہ کر کے کچھ فل کچھ ہاپ الارٹیز کو دے دی جاتی ہیں اور کم دی جاتی ہیں کہ دو ہزار دس والے پلوٹ کی جو ویلیو دو ہزار ابھی تیس چل رہا ہے گس دو ہزار تیس چل رہا ہے تو کروڑوں اربوں میں ہوگی تو وہ اربوں روپے کے پلوٹ کی جو دو ہزار دس والی ویلیو تھی اس کے حساب سے بھی قسطوں میں ادایگی کر دی جاتی ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے تو اس میں دو ہزار بائی سی ایل سی تری نائنٹی فائی کراچی میں ہائی کورڈ نے یہ کہا کہ آلہ کے یہ ریٹ پیٹیشن لیچس پہ سفر کرتی ہے بہت ڈیلے سے خاتون نے فائل کیے لیکن وہ الارٹی ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں دیا ایریاس نہیں دیے لہٰذا انہیں محافظہ نہیں چاہتے دو فوری طور پہ ان کو وہی پلوٹ دوبارہ الارٹ کر کے دیا جائے جو انہوں نے بک کروایا تھا تو ہائی کورڈ نے ڈیکلیر کیا کہ اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر کوئی پیمنٹ نہ کر سکے تو اس کی الارٹمنٹ کینسل نہیں کی جائے گی اس کے بعد پی ایل ڈی ٹو تھو تھاڈن ٹوئنٹی ون اسلامباد ہائی کورڈ کی ہے پیل نمبر سیونٹی فائی پی ایل ڈی ٹو تھو تھاڈن ٹوئنٹی ون اسلامباد سیونٹی فائی اس میں نومان این فورٹین ادرز ورسس سی ڈی اے کا کہہ جسٹس اتر من اللہ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس میں ایک رائٹیریا سیٹ کیا گیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مارکٹ ویلیو کا کہ مارکٹ ویلیو کیا چیز ہوتی ہے دوہزار دس میں پلات بک رہا گیا دوہزار دس کے جو پیسے ہیں آپ دوہزار تہیس میں کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کروڑوں روپے کما کر کسی کو ہزاروں روپے وہ بھی بڑی مشکل سے رو رو کے ان کو دے رہے ہیں جو کہ ظلم ہے اور یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فور آف دو کانسٹیوشن کی خلاف وردی ہے جو کہ پی اے ڈی ٹو 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 ٹی ون اسلامباد پیج نمبر سیمٹی پائی میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کا پیسے ہیں آرٹیکل ٹو 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 � کسی شخص کو اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کیسے آپ ڈیٹرمائن کریں گے مارکیٹ ویلیو ڈیٹرمائن کرنے کا طریقہ پی ڈی ٹو تھازن ٹوئنڈی ون اسلام واد سیمٹی فائی اور پی ڈی دوہدار بارہ سپریم کورڈ ون ساٹی ٹو اور دوسری بہت شمار درمیٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کے پلات کا اس کی زمین کا اتنا محافظہ دیں کتنا دیں اتنا دیں جتنا جتنے میں کوئی اگر خریدنا چاہے پراپرٹی تو خوشی سے خریدے اور کوئی بیچنا چاہے تو خوشی سے بیچے کوئی مجبور ہو کے نہ بیچے اور کوئی بہت زیادہ ویلکم کر کے نہ لے کہ بھئی کروڑ کی چیز مجھے دس لاکھ میں مل رہی ہے تو it should be a very very fair deal پھر پی ڈی دوہدار اکیس لاہور سیون ٹو زیرو میں مبشر احمد الماس بنام پراونس آف پنجاب کا ایک کیس ہے جس میں right to life and right to fresh air کا ذکر کیا گیا ہے ال ڈی اے کو حکم دیا گیا کہ لاہور میں جتنی بھی گرین بیلٹس میں اور ذریعی علاقوں میں ہاؤسنگ اسکیمیں چل رہی ہیں انہیں رکا جائے ان کی انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے تاکہ جو شہر کی آب ہوا ہے کیونکہ لاہور ائر quality میں دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر قرار دیا جاتا ہے کہ وہاں ائر quality پوری دنیا کے index میں سب سے زیادہ بدترین لاہور میں ہے تو پی ڈی دوہدار اکیس لاہور سیون ٹو زیرو میں لاہور آئی کو یہ فیصلہ کیا کہ گرین بیلٹس اور اگری کلچر لاکوں سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے پھر دوہدار بی سی ڈیلزی سکس فیفٹی تری اسلام آباد اس میں ایس ایم تاری خواجہ ورسس ریجسٹرہ کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کیس ہے اس میں پیٹیشنر جو تھا اسے تین پلات آلود کیے گئے تھے اس کے بعد کینسل کر دیئے گئے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کینسل کر دیئے گئے پھر اس کی اپیل پینڈنگ پڑھی رہی اپلیکیشن انڈر سیکشن ففٹی فور جو ہے اس کی پڑھی رہی لیکن چار پانچ سالوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی جب اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی تو نہ صرف یہ کہ اس کی ریٹ پیٹیشن آلود ہوئی اور اسے پلات کی الارٹمنٹ واپس مل گئی بلکہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ہیوی جرمانہ آدھا آئید کیا گیا اسلام آباد ہائی جی طرف سے کہ آپ بلڈر مافیا اور کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جب گٹ جوڑ کر کے عوام کو لوٹتے ہیں تو پھر پوری کی پوری عوام متاثر ہوتی ہے اور ان صورتوں میں کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان پہ ہیوی جرمانے کیے گئے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کے فراڈ نہ کر سکے یہ پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو میں ڈیٹیل مزید جو رائٹس ہیں علاٹیز کے وہ ڈسکس ہوں گے ڈیٹیل مزید جو ڈیٹیل مزید جو ڈیٹیل مزید